میں ایک وچن پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے کہ تاکہ آپ کے نولیج کے لیے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں پہچان نہیں ہیں کچھ لوگ نئے آتے ہیں وہ بائبل کم پڑھتے ہیں اس لیے انہیں پہچان نہیں ہیں مطیقی کتاب میں ہم پانچ بات دھیائے پڑھتے ہیں اور اسی پانچ کے پانچ میں میں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں خاص کر چھتیس گڑھ والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں چتیس گڑھوالوں کے لئے پڑھ رہا ہوں جو لوگ بائبل کو جاننے کے بعد بھی انجان بنے ہوئے ہیں اور وہ صرف ایک لالچ میں آ کر اور پیسہ لے کر وہ صرف ایک بیٹھ جاتے ہیں برائی کرنے کے لئے کہ ہم ان کی برائی کریں گے ایسے لوگوں کا نشچہ ہی جب بھوشکتہ بولتا ہے تو پرمشور سنتا ہے یہ بات یاد رکھنا جب میں بولتا ہوں پرمشور سنتا ہے سورگ سے اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں متی کی کتاب پانچ کا گیارہ لکھا دس سے پڑھیں گے دس سے لکھا دھنے وہ دھرم کے کارن ستائے جاتے ہیں کیونکہ پرمشور دھرم کے کارن ستائے جاتے ہیں کیونکہ سورگ راجیہ انہی ہے پرمشور کا آتما بات کر رہا آپ سے دھنے وہ دھرم کے کارن ستائے جاتے ہیں کیونکہ سور کا راجیہ انہی کا ہے یہ یاد رکھنا سور کا راجیہ انہی کا ہے جن کو تم ٹورچر کروگے کچھ آج کل بھیش بدل کے بائبل بولتی ہے اس بات کی وہ بھیش بدل کے پاسٹر کا پروفیٹ کا پوسٹل کا کھڑے ہو جائیں گے اور وہ لوگ مشنریوں بنائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہاں جی ہاں جی ہم تو پرمشور کے جن ہیں اور باقی سب جن نہیں ہیں میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو جن کو گھمنڈ ہے اس بات کا کہ ہم بہت پرانے سے سیوا کر رہے ہیں اور آج تک تو ہم نے ایسا نہیں کیا جیسا یہ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان سمیں کے دنوں میں بائبل بولتی ہے ایسا ہوگا کہ لوگ بھرمائے جائیں گے انہیں پہچان نہیں ہوگی آج بہت سارے لوگوں کو پہچان نہیں ہو رہی کہ وہ لوگ صرف پیسہ لے کر جنہوں نے یہدہ سکروتی نے یشو مسیح کو بیچ دیا تھا یشو مسیح کو پکڑوا دیا صرف تیس چندی کے سکھوں کے لیے اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دوسرے دھرم کے لوگ برائی کریں تو کریں لیکن کریشن لوگ بھی برائی کرتے ہیں تو میں نے کہا پرمیشور تیرا دھنیواد ہو پرمیشور نے مجھے بچن دیا اور کہا کہ جو دھرم کے قرآن ستائے جاتے ہیں ان کو سورگ میں جگہ ملے گی لیکن جو ستائے نہیں جاتے نا جن کو ڈر ہے جن کو شرم ہے کہ مجھے ہائے کہیں ایسا نہ ہو کہیں مجھے میری پٹائی نہ ہو جائے ہائے کہیں میرے پر کیس نہ ہو جائے ہائے کہیں میرے بارے میں لوگ میری برائی نہ کر دیں آئے کہیں ویڈیو میری خراب نہ ہو جائے میری نام درائی نہ ہو جائے مجھے لوگ یہ نہ کھہ دیں تو اسی سمیہ میں ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ ایک چینل والا چھتیس گڑ میں وہ کیا کر رہا ہے وہ بھیڑیا ناٹک کر رہا ہے یہ سمسیح کے نام کا اور وہاں پر ویڈیو بنا رہا ہے چھتیس گڑ سے کہہ رہا ہے کہ جی میں چینل چلاتا ہوں اور چھتیس گڑ میں میں میری جاجت کے بغیر چھتیس گڑ میں میٹنگ نہیں ہوگی ابے تو پرمیشور ہے کیا ارے تیرے لئے بول رہا ہوں تیرا باپ ہوں میں وہیں آؤں گا پرمیشور کا داس ہوں میں نیوز چینل والے جو تو کرشن ہونے کا ناٹک کر رہا ہے میں تیرے لئے بول رہا ہوں میں آج تک بولتا نہیں ہوں لیکن تیرے لئے بول رہا ہوں خدا کے کام کے لئے میں بولتا ہوں اور اب میں نے چالیس وکیل رکھے ہیں ہر سٹیٹ کے لئے ایک وکیل جو ان صاحب بولے گا اس کے اوپر سیدھا میں وہاں سے پولیس پرشاہ سن کچھ کرے نہ کرے لیکن کوٹ ہمارا ہے ہمارا حق ہے لکھا جو پرمیشور کا ہے پرمیشور کو دو جو سرکار کا ہے سرکار کو دو اور چالیس وکیلی سنڈے تمہیں لائیو میں دکھاؤں گا کرسی لگا کر بیٹھے ہوں گے ٹیبل رکھی ہوگی اور اس کے بعد انہیں آج شیز دوں گا وہ میرے سویرچول سن ہیں چالیس ویرچول سن میرے ایڈوکٹ بن گئے ہیں انڈیا کی بات کر رہا ہوں اور ان سب کو انڈیا میں ایک ایک سٹیٹ میں میں رکھوں گا ایک ایک چرچ کے اندر ان کا آفیس کھلواؤں گا اور جونسہ یہ بولتا ہے خاص کر کرسیل کرسیل کے خلاب بول رہا ہے اس پر پہلے سب سے پہلے کمپلینٹ کروں گا کہ آپ کو ارے شرم کر تیرے کو لائیو میں ہو کر مجھے بولنا پڑ رہا ہے اور جب میں بولتا ہوں نا تیرا چینل بھی بند ہوگا اور پرمیشور دیکھ رہا ہے تیرے کو جلدی کہا تیرا نیائے بھی ہوگا اس بات کا نیائے بھی ہوگا اس ویکتی نے میں اس کی ویڈیو کٹوا کر دکھاؤں گا اس ویکتی نے کیا بولا اس نے بولا ہماری زازت کے بغیر دھرتی پر کوئی کام نہیں ہوگا کتا میرے چینل کے بغیر کونے یہ کرسچن چینل ہم نے جاتی بول دیں تو بات لگے کرسچن چینل بول رہا ہے کہ میری دھرتی پر میری جایت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا چھتیزگڑ میں اور کتا نا سورگ میں ہوگا اس نے کتنی بڑی پرمیشور کے ویروض میں یہ بات کہی ہے تیرے لیے بول رہا ہوں ڈر پرمیشور سے تیرا نام میں جانتا نہیں ہو لیکن تیری فوٹو تیری ویڈیو ضرور دکھاؤں گا کھل اور تیرے پر کمپلینٹ کراؤں گا اور تجھے چھوڑوں گا نہیں اب میں کیونکہ تُو میرے پرمیشور کے خلاف بولے تُو سور کے خلاف بولے انسان کے خلاف نہیں بولے میں تو چھپو جاؤں گا لیکن جو کام وکیلوں کے ہیں وہ اب وہ کریں گے میں نہیں کروں گا کیونکہ لکھا جو سرکار کا ہے سرکار کو دو جو پرمیشور کا ہے پرمیشور کو دو اگر پرمیشور کی مرضی ہوگی تو آؤں گا بھائی نہیں اگر پرمیشور کی مرضی ہوگی تو نہیں آؤں گا پرمیشور گوا ہے اس بات کا پویتر آتما آپ کو آسیج دے کیونکہ پرمیشور نے ان دنوں میں ایسے ہی بھوشکتہ کھڑے کرنے ہیں کہ جو اڑے رہے اور کھڑے رہے آپ جیسوں کے لیے آئیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پرمیشور کا دنیا بات کریں کیونکہ میں کئی اور چلا گیا تھا بھی تھوڑ دیر پویتر آتما جی میں پناتھنا کرتا ہوں اس سمیں پرمیشور کہ سچ میں جو اس ویکتی نے میرے پیتا پرمیشور جو سچ میں تجھے کرو بلایا ہے پویتر آتما جی میں نے آج تک نہیں کہا پویتر آتما تو اب پوری دنیا کے سامنے بیچ میں سن اس نے پویتر آتما جو کہا ہے کہ میں سورگ میں بھی میری چلے گی میرے پیتا پرمیشور تو اس کو سچ میں ایسا لپھڑا مہارات سور سے یہ یاد رکھے اسو مسیح کے نام میں تو نے کہا کہ میں سچ میں آج تک پویتر آتما جی تو نے کہا جیون بھر تیرے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے گا نہ میں تجھے کبھی چھوڑوں گا نہ دھوکھا دوں گا پویتر آتما سچ میں تیری لاتھی میں دم ہے میں وشواس کرتا ہوں لیکن تیری آواز میں اس سے زیادہ دم ہے پرمیشور اور آج پویتر آتما جی میرے پیتا میری آواز سورگ تک پہنچے اور اس ویکتی کو دکھائے کہ میرے یشو مسیح میں یہ طاقت ہے یشو مسیح کے نام میں اور انسان میں طاقت نہیں میرے پرمیشور میں طاقت ہے پویتر آتما اس سے میں پرمیشور سورگ سے ایک آشیح دے اور اس سے میں کھول دے آشیح کو یشو مسیح ناصری کے نام میں پویتر آتما بلیسنگ دے یشو مسیح کے نام میں آمین میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری گبائی میں ایک جانٹ پریبار سے ہوں لیکن میرے جیون میں بہت آشیحیں تھی بہت نام تھا بہت پیسہ تھا کسان کا بیٹا باپ سرکاری نوکری پر جمیدار باپ دادے وکیل اور دادے کا بھائی لوگ سپکر سنسد میں نانا ہمارا منتری کھانان منتری چالیس سال منتری پد پر رہا کوئی پارٹی ایسے نہیں ہے جس میں میرے رشتہ دار نہ ہو کوئی پارٹی ایسے نہیں ہے جو میرے کھاندان کے لوگوان نہ ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر میں چاہتا تو پانچ منٹ میں میں کبھی بھی ایم ایل اے کے لیکشن لڑ سکتا تھا میں کبھی بھی مجھے ہوسپٹل کھول کر ایک بڑا سکول کھول کر میرے شتیدار میرے پریوار میرے گھر کے لوگ دے سکتے تھے لیکن سب کچھ پرمیشور کی مرضی کے نصار ہوا میں جب بیمار پڑا میرے جیون میں جب ڈاکٹر نے بتایا کہ تُو بچ نہیں پائے گا ایسی سمسیہ تجھے چنڈگر پی جی آئی میں میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے دوہزار سولہ کی بات ہے ستارہ کی بات ہے اور سمیہ میں بیمار پڑا اور پریشانیوں میں چلا گیا دوہزار چھے کی اور سات کی بات ہے اور آٹھ میں میں نے پربو کو گرینڈ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ کسی وقتی نے میرے لئے دعا کیا وہ ایک کرشن ہی وقتی تھا مسیح وقتی میں کہہ رہا ہوں لیکن اس دن میں نے ایک فیانسلہ لیا میں نے کہا پرمیشور دنیا کے لئے تو میں نے بہت جھگڑے کیے لیکن کوئی بات نہیں پرمیشور اگر میں تیرے لئے کھڑا ہو گیا تو میں میرا ایک سبھا گیا ہوگا اس میں تو پرمیشور نے مجھے آشریبات دیا یہ تمہارے جیسے چونچلوں سے میں ڈرتا نہیں ہوں اور پویتر آتما مہان پرمیشور ہے اس نے کہا جس کے جدر تو ہاتھ کر دے گا مجھے ایک آشریبات دیا تھا جدر تو ہاتھ کر دے گا وہاں لوگ چنگے ہو جائیں گے میں ادر سے ہاتھ کرتا ہوں مجھے جرت نہیں ہے وہاں پر آنے کی اگر میں یہی سے ہاتھ کر دوں یہی سے لوگ چنگے ہونا لگ جائیں گے شمسی کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نے کہا بجندر سنگھ میلا میں کہہ رہا ہوں کہ سنو میں کوئی سکھ فیملی سے نہیں ہوں میں ایک جاٹ فیملی سے ہوں ہریانے میں محلہ رکھا جاتا ہے وہاں پر سنگھ لگایا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں نا کی کہ وہاں پر ویرود جو لوگ کر رہا ہے جو بھی کوئی اپنے آپ کو شاہستان کو چلا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پرمیشور کی پلان کو نہیں جانتے آپ پرمیشور کے ویرود میں نہ کھڑے ہوں اگر آپ پرمیشور کے ویرود میں کھڑے ہوں گے اس کا نیائے پرمیشور کرے گا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اس دنیا سے پرابلم میں جاتے ہوئے اور ان کا سولوشن نکلتے ہوئے لیکن سولوشن ان لوگوں کا نکلا جن لوگوں نے پرمیشور کے سامنے معافی مانگی اگر آپ ابھی بھی میری بات کو سمجھ جائیں پرمیشور نیائے کرتا ہے ہر چیز کا ہم کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کرتے نہ ہم دھرم بدلتے نہ ہم کسی کو بدلنے کے لئے آدیش دیتے ہم تو پراتھنا کرتے اور بچن سے پرچار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا جیون بدلے اور پویتر آتما آپ کو آج شیج دے آج کا ہمارا ٹوپک ہے